موسیقی آداب ناظرین نیو سکسٹین ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا قیر مقدم کیا جاتا ہے جامعہ مسلم چیرٹیبل فنٹرس کے زیر احتمام بنگپہ میں دار القرآن کا احتمام کیا گیا جہاں پر علماء اور حفاظ کے لیے اصری تعلیم کا بہترین انتظام کیا گیا بتا دیں کہ پچھلے سال چوبیس طلبہ نے دسوی جماعت کا امتحان دیا اور عالی کامیابی حاصل کی اور اس سال چوبیس طلبہ جو کہ پیو سی فرس کلاس کے کرناٹکا سیکنڈری بورڈ لیول میں داقلہ لیا ہے اور اکتالیس طلبہ انائنس کے ذریعے سے اسل سی کے امتحان میں انہوں نے داقلہ لیا ہے اور بقیہ طلبہ اپنی ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں پیو ون اور پیو ٹو کے طلبہ کے لیے لاب کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے جامعہ مسلم چرٹیبل فانڈ ٹروس نے یہاں پر بیولوجی کیمیسٹری فیزیکس کمپیوٹر لاب کا بھی بہت ہی اچھے طریقے سے انتظام کیا ہے جس کا افتتہ آج عمل میں آیا اس جلسے کے تحت انہوں نے اپنی کوہش کو ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں پڑھنے والے طلبہ اچھے ماحول میں میاری تعلیم حاصل کریں گے اور اسی نیت کے چلتے یہ جلسہ بہترین طریقے سے کامیاب رہا اس جلسے میں بہت سارے عظیم اور بڑی بڑی شخصیتوں کو دیکھا گیا اس پروگرام کے مہمانے خصوصی رہے آلی جناب الحاج کے رحمان قان صاحب سابق ڈیپیوٹی سپیکر راجے صبح اس اجلاس کے صدر محترم آلی جناب الحاج سید نور الامین صاحب جو کہ گروپ آف انسٹیوشن کے سیکرورٹری بھی ہیں یہاں پر موجود تھے اور اس اجلاس کے اہدداران جیسے کہ سید مرتضی حسین غفران صاحب آلی جناب عبدالغفور صاحب بھی یہاں پر موجود تھے ٹرسٹی آلی جناب الحاج مقصود علی قان صاحب حافظ المحمد فاروق صاحب محمد اسلم صاحب الحاج صحف اللہ صاحب نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی اور منجلی سے ملیا اسلامیہ ادارے کے سبھی معزز ٹرسٹیز بھی یہاں پر موجود تھے جیسے کہ جناب ریا صاحب اور بھی بہت سے معزز لوگ یہاں پر شامل تھے جیسے کہ منیر احمد صاحب سید علیم صاحب انہوں نے اپنی ویب سائٹ کا بھی اس جلسے میں لانچ کیا آئیے جانتے ہیں اس خبر سے جڑی مزید تفصیلات سلام علیم سدر اجلاس کی دہل بینات کے ذریعے سے آج کی اس مختصر سے مجلس کا آراز کرو اعوذ بالله من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاهِدُوا بِاللَّهِ حَبْقَ جِهَادٍ وَجِدَّبًا بِالنَّدِكِ مُحَمَّدِ بَرْ قُرْبَان زَمَانًا هَي جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیبانہ ہے بِالنَّدِكِ مُحَمَّدِ بَرْ قُرْبَان زَمَانًا هَي جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیبانہ ہے روزہِ جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے حاضرین اگرامی آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لئے اتہائی خوشی اور مصورت کا دن ہے کہ آج تعلیمی ضرورت اور تعلیمی لوازیمات اور اس کی جو ضروریات اور اس کی جو مطالقین ہیں ان سب کا انتظام اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ذمہ داران کی فکر اور توجہات سے الحمدللہ عمل میں آیا ہے اب اس موقع پر الحمدللہ آج کی جو ہماری مجلس ہے انتہائی ٹیمتی ہے اور بابرکت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیج پر جتنے بجلوہ افروز ہیں یہ وہ اشخاص اور وہ شخصیات ہیں کہ ایک قوم کو ترقی کرنے کے لئے اور عروج کے لئے جتنے خانوں کی اور جتنے شعبوں کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ تمام شعبہ جات کے ماہرین آج ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ سیاست ہو چاہے پیادت ہو چاہے تعلیمی لیاقت ہو یا پھر کوئی دوسرا شعبہ ہو اللہ کا احسان ہے کہ ایسی بڑی شخصیات آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں تو لہذا اس وقت کا سب سے اہم اور ضروری فریضہ یہ ہے کہ ان آئے میں تمام ہی مہمانہ نگرامی کی خدمت میں خدوہ استقبالیہ اور حدیعہ استقبال پیش کیا جائے میں نہایت ہی عدب اور احترام کے ساتھ ہمارے اس ادارے کے مہتمی میں آنا اور جہرمہ مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا محمد مقصود عمران صاحب رشادی زیرت معالی سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہمانہ نگرامی کی خدمت میں حدیعہ استقبال اور خدوہ استقبال یہاں پیش کرنا ہم سب کے مقموم مکرم اور آج کے مہمانی خصوصی علیہ نام الہاج کے رحمان خان صاحب سابق ڈپٹی سپیٹر راج سبا اور آج کے جلاس کے سجل مختلف علیہ نام الہاس سید نور امین انور صاحب زیرت معالی سیکریٹری جی ایو گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور ہمارے جو یہاں اہدداران حضری قرآن طلب آیا اس وقت ہم جو لیابس یہاں تیار کیے رہے ہیں ان کے ناغریشن کے موقع پر تشریف لائے ہیں اللہ کرے کہ ہماری یہاں کی حاضری ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت کے لیے نفع بخشو اور قید کے پیسے اللہ کا پوری عزت فرمائے کہ جو سرزمین ہیں جس سرزمین پہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہاں کئی سال پہلے حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہیں اور اس وقت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی نفی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے بڑے حضرت اللہ مشاہد صاحب رحمت اللہ علیہ اور ہمارے شیخ الحدیث اور ہمارے رہبر حضرت مولانا مفی محمد اشرف علی صاحب حقیم الملت رحمت اللہ علیہ اور ایسے ہی حضرت مولانا جنیبی صاحب جو جمعہ مسجد کے آپ امام و خطیب تھے وہ بھی ہمارے پشتی دعوت کے تشریف لائے تھے ان تمام بزرگوں کی حاضریں تھے بعد دعاوں سے ایک ادارہ ماشاءاللہ شروع ہوا اور میں یاد کرنا چاہوں گا حضرت مولانا ریاضر احمد صاحب علیہ الرحمہ و معتید احمد صاحب ہوں اور دوسرے جتنے بھی ہم سے تشریف لے جانے والے تشریف لے جانے والے اپنے آخری منزل میں پہنچنے والے احوال نام منام اللہ سب کی مغفرت فرمائے یہ بزرگوں کی آمد حضرت صاحب کی مجاہدن اسلام صاحب نے اس جہیے کو دیکھا ارے یہ تو شکشہ نگر گناہ سے یہ کیا ہے گنگی مباہ تو آپ نے اس قلعہ کا نام شکشہ نگر یہ ہندی کا لفظ ہے ہندی میں شکشہ کسے کہتے ہیں جن؟ یہ تائیر نگری ہے انشاءاللہ آنے والے دیہوں میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں ایک یونیورسیٹی خائم ہو جانے کا سیکرس کا خواب ہے اور ہمارے سیکریٹی علی جناب صلی اللہ علیہ وسلم اپنو علمی صاحب بہت فکر مندی نہیں کسی طرح ایک بہت بڑا تعلیمی کام یہاں ہو اللہ سب کی فکروں کو شرط سے خبول یہ بتا کرنا ہے مجھے یاد آتا ہے وہ آقیہ ہمیشہ کہ حضرت مولانا اور یادو رحمان صاحب کی اور عطیق صاحب کی اور خود ہمارے سیکریٹی صاحب دوبلمین صاحب کی ذکر کرتے تھے کہ پندرہ لاکھ کا سوڑا ہوا تھا پوچھا تھا تو کوئیس لاکھ کا اطاربہ دیا تھا چلے گئے اور جائے پھر دوسری جگہ ترید لیا پھر واپس آئے تو اس نے بوربل دالا ایک دو تین سب بوربل فیل ہو گئے دا کے پیڑے لگا پندرہ لاکھ میلے لیں وہ ہمارے ٹرس کے بھی ماہر آدمی تھے انہوں نے کہا نہیں پندرہ لاکھ میں ہم دس لاکھ میلے لیں کیلئے تیار تو اللہ کا شکر ہے کہ دس لاکھ میں کوئی ساڑھے دیارہ لاکھ میں پچھا ٹاوہ نیٹر کا سوڑا ہوا تھا اور استخدار پڑھتے ہوئے ہمارے تمام ذمہ داران بغیر یہ دوسرے سے بات کیے بغیر جامعہ مسیح سے سفر کر کے یہاں آئے کوئی نشاندہ ہی نہیں کہ یہاں بوربل دالی کے پانی آئے گا وہاں آئے گا یہاں کوئی نشاندہ ہی نہیں اللہ کے نام میں ایک جگہ تائے کیا اور بوربل دالنا شروع کیا اور تین سو فیٹ شاہے کہتے ہیں اسے بیسر تین سو فیٹ ہے تین سو فیٹ تو بس اتنا ہی اندر گیا پانی نہیں دلنا شروع یہ جو بیچارہ زمین دیا تھا یہ غیر مسلم تھا میں ایک نہیں چار بوربل دالیا تین بوربل دالا ایک میں بھی پانی نہیں نکلا لیکن یہ کیا یہ لوگ آکے نقش نے نشان کیا معلوم کیا تاخلیت کیا اور بوربل دالویٹ پانی نہیں کر رہا ہے یا بوربل سے پانی نکل رہا تھا اور حضرت فرما رہے تھے کہ دوسری طرف اس دائم اس جو زمین کا پہلے اونت تھا اس کی آنکھوں سے آنسوں نہیں کر رہا تھا اللہ حضرت جلال ہے یہ قوم کی آمانت ہمارے ذمہ داروں کی حوالے کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں سے اللہ کا بڑا کام لیں گے تا اللہ یہاں سے لالین کا انسانیت کا یہ سارے کام یہاں سے اللہ لیں گے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس آئی ٹی ہے جس میں تین اس وقت چل رہے ہیں ایک فیٹر کا بھی ہے ایسی کا بھی ہے اور بوٹر میکانک کا بھی ہے اور ہمارے صاحب ابھی فرما رہے تھے سیکریٹی صاحب سے بدارش کر رہے تھے تین ماہ کے چھے ماہ کے آرزی بورس بہت زیادہ ہیں جس سے خون کو اور انسانیت کو اور ملک کے نوجوانوں کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے آپ اس پر طرف بھی توجہ دیں آئی ٹی اے کے پرنسیپل صدی اللہ صاحب سے سیکریٹ صاحب نے بھی بزارش کیا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد بچوں کو فائدہ پہنچانے کی یہ مختلف پرسس کا بھی آتاز کریں اور دوسرا ہمارے پاس یہنا اسیفینشلی سکول ہے جس کے پرنسیپل ہمارے مجید باشا صاحب ہیں وہ ہمارے کہانے والے جنہوں میں اس لیے کہ آج کل مابل میں بدل گیا ہے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کر نہیں پاتے اس وجہ سے کرس کا یہ ارادہ ہوا کہ باہر گلپوں میں لوگ چلے جاتے ہیں بچے یہاں گانجے کے نشے کے اور مختلف بری عادتوں کے عادی نہ ہو جائیں پاک مابل میں رہیں گے تو یہ سمل پائیں گے اور یہ سدھر جائیں گے کہ اخلاق بنے کی اس مقصد سے جب میں ہمارے کن بچوں کے لیے بھی ادارہ کھول کے وہاں سارا تعلیمی نظام چل رہا ہے کرونا ویرس کی وجہ سے سارے ہمارے اداروں میں صرف یہاں نہیں ہے ہر ادارے میں بچوں کی کمی ہوئی ہے تو انہوں امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ادارہ بھی تربی کرے گا تیسرا ہمارا یہاں دارو قرآن کا پروجیکٹ ہے یہاں ہمارے وہ حقفاظ وہ علماء جو مدلسوں میں پڑھے ہوں کبھی اسکول کسی بھی نہ چڑھے ہوں اور نہ کبھی اسکول کے ملوانے سیکٹریفیکٹ نہ لیے ہوں کوئی بات نہیں ہے یہاں جاں ہمیں مسید ترس کے ذریعے ان بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا ہے تاکہ یہ بچے آگے چل کر دسویں جماعت بھی پاس کریں بارنی جماعت بھی انڈگری حاصل کرنے کے بعد اور وہ ہمارے مل کی خکمت بہتر سے بہتر طریقے سے کریں میں جب امریکہ میں سنا رہا تھا ایک ڈاکٹر صاحب قرآن سنا رہا تھا میں نے سوچا کہ ڈاکٹر ہوں گے پھر ان سے پوچھا کہ میں کون سے ڈاکٹر ہو وہ کہ رہا تھے میں پوچھا 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 ہمارے بچے اتنے جہید حافظ ہوں ان کے سینے میں اتنا قرآن مخفوظ ہوں اگر قرآن سنانے کے لئے ان سے کہیں بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی خبرہ کے ایک این کوشش میں بی کامیاب ہوں اور آگے بڑھیں یہی جامعی مسید کا خواہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رضو جلال ہماری کوشش کو اور ہمارے خواہ خوش اندید دعویر فرمائیں گے میں بس بات نمی کیے بغیر ہمارے آج کے جو منمار بھی خاص طور فر رحمان خان صاحب ان کا رشتہ جامعی مسید سے شروع سے رہا ہے چونکہ آپ جامعی مسید کے خریب میں رہی ہمیشہ آپ ذکر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری سفر شروع ہوا گھوڑے 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 اللہ نے آپ کو ڈیپٹی سپیکر کے رہجے پہنچایا میں بھی آپ کے چیمبر میں بھی گیا تھا اور آپ نے کہا ہوا نظرہ ایسا یہاں پارلیمنٹ چلتا ہے وہ بھی دیکھیں تو آپ جو بھی موقع کیا بھئی پہنچ کے اپنے آنکھوں سے پارلیمنٹ میں بھی سپسید سکتے روح 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 ہیں اور سب کچھ سمال رہے ہیں ایک اور فرزند منصور علی خان ہیں ان کو آپ سیاست میں پھیجا کہ آپ سیاست کے عردے کو سمال یں اس لئے کہ وہ میری وراغ سکتے ایک این کی وراغ سکتے ہے تو ایک میٹا یہ سمال ایک بیٹا یہ اور ایک بیٹی کو آپ نے ڈاکٹر بنایا کہا کہ آپ ڈاکٹر کی فیل میں آئے وڑھ کر انسانیت کی حقمت انجام دیں تو ما شاءاللہ آہ تینوں بچوں کو آپ نے الگ فیلڈوں میں بھیجا ہے اور وہ کامیاب کو کہ اس وقت بہتر طریقی سے انجام دے رہے ہیں ہمارے سیکریٹی صاحب کی بڑی خواہش رہی اس سے ذکر کیا کہ خان صاحب بہت دنوں سے نہیں آئے بہت زمانہ ہوا تجھے یاد ہے آج بھی کہ ہم مسجد کے سامنے جو پارٹ ہے ہماری مسجد عبو محمد کے سامنے بنگی لپا کی وہاں خان صاحب سیکریٹی صاحب عمید صاحب بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پوچھا کہ یہ دارو قرآن کا بورٹ لگا ہوا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ قرآن کا گھر ہے یہاں قرآن بھی پڑھا جائے گا یہاں دوسرے علوم کو بھی سکھائے جائے گا پرست کا خواب بنامے کا ارادہ ہے تو اسی وقت آپ نے فرمایا کہ میں اپنے یمکی فنٹ کے ذریعے ایک ارخم کا اعلان کرتا ہوں جس کا کام خدوس و اللہ یقین مانیے کہ اللہ حضرت جلال اس کام کو وہاں آگے بڑھا چلی جاتے ہیں تو آپ کا وہاں سیادیہ شروع ہوا ساتھ سارے کام میں تس کی گزارش میں مخصول علی خان صاحب یہاں تس کے بہت شانہ پشانہ چل رہے ہیں بہت بہت ساری چیزوں میں آپ تعالی کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہمارے بچے چونہیز طرف آہ ایسا سنسی میں اچھی کامیابی حاصل کرنے کے بات میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ کے پاس ہمارے بچوں کھلانا چاہتا ہوں آپ نے کہا ضرور لے کر آئی ماشاءاللہ آپ ان بچوں سے ملے بات کے اور ان کے لئے آپ نے ایک چھوٹا سا کور بھی دیا تا کہ کچھ ان کو تسلیم ہو کہ اگر ہم کامیابی آسل کرتے ہیں یہ چھوٹی چیزیں ہوتی مجھے آج می یاد ہے کہ میرے استاذ حضرت مولانا خاری انداد اللہ صاحب رحمت اللہ علی جب میرا ہشت کا انتہان لیا تھا اچھے نمرات جو کامیاب ہوا تو ایک ڈالر مجھے دیئے جو ہر بھی وہ ایک ڈالر میں سوال کے رکھا ہوا ہے جب کبھی دیکھتا ہوں تو حضرت کی آت تازہ ہو جاتی ہے کہ میں ایک آیت آپ نے سوال کیا تھا ایک اور سوال تین سوالات آپ نہیں کیا میں تین سوالات راستے میں جاتے میں بھی پڑھا تھا اللہ حضرت جلال نے ہمتی تھی چلو راستے میں پوچھتے ہوں انتہان لیتے ہوں تو وہاں پڑھنے کے لیے تیار ہیں ہم ہم ہمارے طلبہ سے امید کرتے ہی کہ وہ بھی اسی طرح بغیر ججک کے خوف کے جہاں کہیں بھی رات میں نین سے اٹھا کریں بھئی اس پارے کو پڑھو تو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ اور راہ حاضر پڑھنے کی آپ اس پارے فرمائیں اس پارے مبارک پڑھ پیش پڑھ اللہ کی آمد بھلین کی آپ قبول فرمائیں اور یہ ادارہ کبھ رسی کریں ہمیں ہمیں سی پارے مجال سی بھی تشتیری علی جناب الحاضر حاضری حاضری جی حاضری آپ سب جانتے ہیں کہ اب اس وقت میں ہمارے تین لائب کا افتتا ہوا ایک لائبری کا افتتا ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہماری ویب سی کا بھی اس وقت میں ازر ہوا ہے الحمدلللہ یہ چاروں کے چاروں کام ہمارے اس تعلیمی سفت کی اہم منزلیں ہیں اور اہم پڑا ہو ہیں انشاءاللہ ایک کالوان چلتا رہے گا آگے بڑھتے رہیں گے ہر وقت جب میں یہاں آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ترقی کے کام ہوتے رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک زندہ فارم کے یہی نشانی ہونا چاہیں تعلیم انسان کے لئے انسانیت کے لئے بہت اہم ہے تعلیم کے بغیر انسان ایک صرف جسم اور اپنے دنیا میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہونا تعلیم کے بغیر انسان اپنا وجود کھو دیتا ہے تعلیم کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بگری حاصل کریں اور کچھ حاصل کریں علم علم حاصل کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے علم بٹا ہوا نہیں ہے جو بھی علم سیکھیں گے وہ علمی ہوتا ہے دینی دنیاوی کوئی بھی علم سیکھیں گے وہ علمی ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی اقرار پڑھو اس کا مطلب کیا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے انسانوں کو کہ تم پڑھو تو اس لئے علم بہت ضروری ہے اور یہ قوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں آج ساری دنیا میں رسوا ہیں اس کا ریزن کیا ہم علم ہمارے سے دور ہوتا گیا جن کو کہا کہ تم علم حاصل کرو اور علم کی دولت دنیا کو دو اس کے ذریعے سے تم انسانیت کے رہبر بنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے رہبر بنا کے بھیجے تھے تو ان کے ہر امتی دنیا کے لئے رہبر اور محسن ہونا چاہے مگر آج ہم ایک جائزہ نہیں ساری دنیا میں اس کے ذمہ دار کون ہیں خود ہم ہیں انسانوں کی فطرت ہوتی ہے کہ اپنی غلطیاں ہم بہت جلدی نہیں مانتے اپنی کمیوں کو اپنی غلطیوں کو ہم دوسروں کے اوپر لات دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ سن کے ہم اپنے غلطیوں کو انسانی فطرت ہے یہ کوئی بھی نہیں ہم اپنی ذمہ داریوں کو یا ہمارے جو ذمہ داریاں دینی ذمہ داریاں دنیای ذمہ داریاں انسان کی ایک ذمہ داری انسانیت کے لئے یہ سب ہم کر نہیں پا رہے ہیں تو آج علم سے ہی دنیا جیت ساتھویں آٹھویں اور نووی صدی جو ہے تاریخ میں اسلام کی صدی کہلاتا ہے گولڈن ایج آف اسلام کیوں اس لیے کہ اس وقت کے بزرگ اور عالم دین کو دینی علوم اور دنیا علوم میں تفرقہ نہیں جتنے بھی انونشن ہوئیں سائنٹی آج بلائر بائی لیر دیکھ رہے ہیں فیزیک لائبری دیکھ رہے ہیں میتھمٹیس لائبری دیکھ رہے ہیں آپ کو جانا چاہیے کہ یہ تین صدیوں میں سب سے بڑا انخلاب لانے دینی رہبر تھے جتے بھی اسلامی سائنٹیس گزرے ہیں ہر ایک عالم تھا مدرسوں سے تعلیم ہے آف تو ہم وہ ہماری وراثت کو بھول گئے ہم تمام ذمہ دار ہیں ہمارے علماء اکرام بھی ذمہ دار ہیں ہمارے سیاست دان بھی ذمہ دار ہیں ہمارے اکابیر بھی ذمہ دار ہیں تو ہم اگر ہم ہماری ترقی چاہتے ہیں تو ہم خود کو کرنا ہے دوسروں کے احسان اور فراموش اس کے لئے ہماری ترقی نہیں ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے آج خوم کیون پیشے ہے ہر چیز کو ہم حکومت کے طرف دیکھتے ہیں ریاست کے طرف دیکھتے ہیں علم کی طرف دیکھتے ہیں ہر چیز دوسروں وہ چاہتے ہیں کہ وہ مہیا کریں گے ہم وہ پروائیڈ کریں گے ہم تو یہ اسی لئے ہم پیچھے ہیں اللہ کا کرم ہے مزدگان دین جیسا کہ جن ہستیوں کا مولانا نے نام لیا حاضی مجاہ اسلام صاحب ہیں مولان علی میاں صاحب ہیں اس سے بزرگ جو روشن خیال کہتے ان کی رہبری میں پھر یک انقلاب آیا ہے ابھی انقلاب کا دور شروع ہوا ہے میں نہیں کہتا کہ پورا انقلاب کامیاب ہو گیا ہے انقلاب آیا ہے کہ تعلیم حاصل کرو اپنے طاقت پر جو اللہ کی یہ پریخین اور کامل رکھتا اپنی طرح خود آپ کرو اس کے لئے تعلیم ضرور زمین پر اللہ کا بڑا کرم رہا کہ شروع سے ہی زمین پر اللہ کی سخاص رحمت ناظر ہے جیسا کہ آپ نے مقصود بنانی حمران صاحب کے زبان سنا کہ پانی تنگی کے وجہ سے زمین کا مالک جو ہے ہمیں زمین فروخت کیا اللہ کا فضل کرم رہا کہ سات بورویل اس تم پر یک سات بورویل ڈالے گئے اور سات بیر ربوں میں پانی ہے اس کے بعد یہاں پر ٹرک نہیں تھا ریلویل ٹرک کے بعد اُدھر کے حصے میں ادھر سے آنے جائے کیا مدر رخم کیلئے جگہ نہیں تھی برکس نہیں بنا ہوا تھا اس کنارے پر کھڑ کر ہم لوگ آمبلس میں آتے ہیں آمبلس میں وہاں پر مدرس کے لئے ساز و سامان لے کر آکے ہم مولانا رضا ریاض رحمہ صاحب عطی خامل صاحب شیر علی صاحب بہت تھی بہتر خلاص کی اللہ تعالی رحم جنت پر مفرد کریں دیکھ کر آتے تھے بیجلی کی بھی یہاں کمی تھی مستار اخصر تخریبین میں آپ کو بتا رہا ہوں ایس سو اسی اسی باسی کا خساب اس کے بعد باسی کے بعد جو ہے باسی کے بعد کا خساب بتا رہو ہوں آگ تو زمین لینے کے بعد جو ہے پورا ایک کون نے کر لیے گئے اس کے بعد جو ہے دس اکر زمین ہوئی تو دس اکر زمین جو ہے صدر محترم جلال پر اب تک موجود تھی متقصد اب اللہ کے فضل سے چار سال پہلے اس زمین کو بھی دس اکر زمین کو ٹرسٹ میں ریجسٹر کروا لیا گیا اللہ کا اور ایک چیز کیا یہاں کمرشل ادارہ نہیں میں آپ لوگوں کی گوشت ادارہ نہیں ہے یہاں جو بھی کام ہوتا ہے خوم کی فلاو پہلودی کے لئے اور اللہ کی رضا کے لئے کام کیا جاتا ہے یہاں آمد میں آپ کے ذریعے بہت کم ہے یہ لوگوں کی فراہ کے لی یہ محسن یہ لوگ جو ہیں خوم ملک کے رہبر جو ہیں ایسے لوگوں کی امداد اور ان کی تعاون سے ادارہ چلتا ہے اس کی ترقی بھی اسی پر ملکن ہے ورنہ پانچ شیئے لگ روپے گراہ لے گھر کے سات آٹ لگ روپے خرچ آتا ہے اس میں اتنی ترقی نام ملکن ہے یہ شروع سے ہی ہمارے خان صاحب رحمان خان صاحب کا اس ادارہ پر نگا رہی ہیں اور آپ ہمارے آپ کے فرزند بھی ہاں ٹرسٹی ہیں ہمارے ٹرسٹیوں کی محنت رہی کہ لوگوں کا تاوان سے آج جتی دور کرائی پایا ہے اور خصوصیت کے ساتھ یہ دو سال سال پیچھے سے لے گیا تقریبا دیڑ دو کروڑ کے اوپر خسارہ ہو گیا بہت صرف بچے جو ہیں مدرس کے بچے ڈراب ہو گئے کئی بچے فیض نہیں دے کر واپس اپنے گھروں میں رہ گئے تو اب فیل وقت وہاں ساڑھ بچے تعلیم پا رہے ہیں ہم نے جو فیض مقرر رکھی ہے وہ ایک آدمی کا خرج جو ہوتا ہے اس کے عادی فیض رکھی ہے اور یہ مہنگائی آتی ہے وہ مہنگائی میں فیض ہمیں بڑھاتی جو مقرر کر دیتے ہیں وہی فیض سال عام لیتے ہیں تو یہ سب کمی جو ہوتی ہے اخراج آپ میں یہ بھی مخلص افراد کے ہمارے خان صاحب نے اپنے ایمٹی فنڈ سے کچھ رقم دی اور میں آپ کوئی بات بھی بتاتا چلو اس کے بعد کیمٹوٹر بھی مہی آکھ حال میں مقصود ہمارے امتفرزند در جمنی آپ فرنی شر مہی آکھ ہیں کیمٹوٹر مہی آکھ ہیں ایسے افراد دل احباب جو مدد ہوتی ہے اسی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں یہ خائم کرنے کا مقصد تھا ہماری جیسا کہ ہمارے مہمان خصوصی نے فرمایا نظریات کی اختلافات ہم نظریات کی اختلافات کو لے بشمنی پیدا کر لے کر ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے نظریات کی اختلافات شروعی مسائل سے دور رہے آپ یہ دو چیزوں کو مطلب اللہ کے بندے بن کر اللہ کے احکام پرشن کر دین کے لئے کام در یہ مقصد کو لے کے ساکشن ہے آپ کا علم جو ہے دین کے لئے ہو ملک کے لئے ہو ملک کے لئے ہو چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھر کر آپ لچ کر یہ جائز ہے جائز بھی وہ حلال ہے وہ حرام حلال حرام اپنی جگہ ہے اس کا خیاس خیال رکھیں یہ بات نہیں کہ چھوڑ کر چلیں حلال ہی راستے پر چلیں مگر اپنے طرز زندے کی طرز سوچ کو بدلیں طرز مصبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھے انشاء اللہ آپ اللہ کام ہے میں پہلی بات تو میں ٹرسٹیوں کا شکر بہت رہا ہوں اس کے بات مولانا مقصود عمران کا شکر بہت اس لیے کہ مولانا ریاض الرحمن عشاء جی کے بعد آپ ان کے ہاتھ پر جو حد تھے اللہ کے فضل و رم سو ان کی حس اپنی محنت و لگن سے مقام مولانا ریاض الرحمن کے خالی مقام کو پھول کیا اور آپ کے ساتھی اساتذہ اکرام پر شروع رہا دا کر کام تو ان کی محمد آپ اتفاق اتحاد یہ سب نہیں ہو تو ٹرشتی بھی اکیلا کیا بھی نہیں کرسکتا شکر اکیلا کچھنی کام زمین میں اساتذہ اکرام کا بھی شب جاد کرتا ہوں اور طلبہ کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ 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 میں محبت و مروت کے ساتھ یہ ایم لے کر آگے بڑھے جس سے خوم کا تمہارا نام روشن ہو ادارے کا نام مش ہو اور خوم ملت کے کچھ کام سا کام حافظ 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 بنا خو story اللہ کشم اللہ کشم نیت ان دول سا 적인 ایک نیت سا نیت خاموشی کا لحاظ رکھیں ہم ساتیزہ سے گزارش ہے جیزارا وہاں وہاں نگرانی پہنے اللہ سب کے لئے آخرت میں حصہ آتا فرما کیا تعریف کرسکیں گے کیا حیران جا سکیں گے اللہ رفت ہو جائے نبی عزیز السلام کے فوروز میں جگہ جلدت الفتہ اسے بل جائے اللہ سب کے جگہ اللہ اس جوی کو بنا دیجئے غیر سے اس کے لئے اللہ سارے راہ کے آسان جامع علوم کا جو یہ ادارہ ہے جامع مسجد مسلم چارٹیبل فنڈ کے طرف سے چلا رہے ہیں ایک مثالی ادارہ ہے جو آج وقت کی ضرورت ہے یہ کیونکہ یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ اسری تعلیم کا جو مخصد ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں اور خاص کر ایک مسجد کے ذریعے سے اتنا بڑا کام ہونا کہ سارے ہندوستان کے لئے ایک مثال بننا چاہیے اور آج کل ہمارے مساجد جو ہزاروں کی دیداد میں ہیں وہ پانچ وقت کی نماز کے بعد وہاں کچھ پروگرامز نہیں ہوتے اور کچھ استعمال نہیں ہوتا تو ملت کا اتنا بڑا اساسہ ہے اگر ہر مساجد میں اس طرح کے ادارے شروع کریں گے تو ہندوستان نے مسلمانوں کا جو نقشہ بدل جائے گا مسلمانوں کی دینی دنیاوی اقتصادی معاشی تعلیمی حالہ سب صدرت ہیں اگر وہ صدرت ہیں تو ہمارا مقام ہم خود حاصل کر لیں گے ہندوستان میں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہم کو چاہیے کہ مساجد ہو ہمارے مدرے سے ہو چاہیے ہمارے دوسرے دینی علوم ہو اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو خود اعتمادی پیدا کریں ہم دوسروں کی مدد سے جینے کا چھوڑیں اور ہم دوسروں کو مدد کریں دیکھیں انسان جب کچھ دیتا ہے تو اسی وقت پر اس کی لوگ چاہتے ہیں یہ فطری ہے یعنی جب آپ کچھ دیتے ہیں تو آپ کی مانگ ہوتی ہے آج ہندوستان میں مسلمان سماس کو کچھ نہیں دے رہا ہے سماس سے پوچھ رہا ہے اس لیے آپ کو ذلت اٹھانا پڑتا ہے سب کرنا تھا تو آج ہمارے مساجد اس طرح کے پروگرام لے اور خدمتیں خلق کریں صرف مسلمانوں تک ہماری خدمت کو محدود نہ کریں ملک کے ہر عوام کو ہماری خدمت ملے تب عوام بھی ہماری عزت کرے گی ہماری پہچان بھی ہوگی اس طرح دیکھیں کون اگر فرض کرو ہمارے سے کل جامع ملوں میں بڑا ادارہ کر کے ایک ہاسپیٹل اوپن کریں گے ایک سکول اوپن کریں گے اور کوئی فلاہی ادارے شروع کریں گے تو سب اس سے مستفیز ہوں گے سب اس کا مدد حاصل کریں گے تو یہ جب تک نہیں کرتے ہم ہمارا مقام ہندوستان میں بنانا مسئل ہے سوسائٹی کو کچھ دینا ہے تو اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے کیونکہ خدمت خلق صرف محدود نہیں مسلمانوں تک خدمت خلق کی خدمت ہونا ہے خلق میں سب آ جاتے ہیں تو اس طرح ہے یہ مسجد میں جو پروگرام اب جو نور علیل صاحب ہمارے مولانا کے سر پرستی میں جو یہاں یہ کام ہو رہا ہے بہت ہی خابل تعریف ہے انشاءاللہ اسے اور زیادہ آگے لے جائیں اور ایک میاری گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز بھی یہاں اور پروفیشنل کورس بھی ہو کیونکہ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کے بزرگوں نے اچھی بڑی جگہ حاصل کی ہے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ٹرسٹیوں کی سر پرستی میں یہ ادارہ تعلیم تعلیم ادارہ بہت کامیاب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حسان و کرم ہے کہ یہ ٹرسٹ کی ایک ایسا مثالی ٹرسٹ ہے کہ یہاں کوئی فرائی مسائل کوئی ایسے الجے میں مسائل پر توجہ دیے غیر بغیر ہم لوگ ملت تو خوم و ملت کی کام کام تعلیم کا بیڑا اٹھا کر آگے بڑے ہیں منی سو بائیس سی میں دو بچوں کو لے کر ہم نے تعلیم نظام خائم کیا تھا اللہ کے فضل سے آج ہر طل الگ الگ شعبہ میں الگ الگ بچے تعلیم پر رہے ہیں لڑکیوں کے تعلیم پر بھی توجہ دی جا رہی ہے نرسری سے لے کر کال اس تک نرکیوں کے تعلیم کا نظم ہے اور ساتھ کمپیوٹر کا نظم ہے اور ساتھ یہ ٹیلرنگ کا بھی انتظام ہے اور آئی ٹی ہے یہاں پر لڑکوں کے لیے جہاں پر تقریباً ایک سو چوبیس بچے پھلوقت تعلیم پا رہے ہیں جس میں ہندوستانی بچے بھی ہیں ہمارے بچے بھی ہیں ہر قوم کا بچہ یہاں پر تعلیم پا رہا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس رہائشی سکول ہے رہائشی سکول میں مدرسے میں بچوں کو عربی تعلیم کے ساتھ تصریح تعلیم کا بھی نظم ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بھی بچے اس میں تلوہ کی تعداد میں کمی ہوئی ہے انشاءاللہ اندہ اس کو پر کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی حال ہی میں ہم نے یہ سوچ کر ٹرس نے فیصلہ لیا کہ امت کے جو علماء ہیں اور حفاظ ہیں ان لوگوں کو جو ہے اثری تعلیم سے جڑا جائے یہ سوچ کر دارالخورم کی بنیاد دالی یہاں پر ہم نے شاہن کے اشتراک شاہن جدر کے اشتراک سے اللہ کے فضل ہم سے ہم نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اب تقریبا تقریبا باہتر شہرہتر بچے ہیں یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن لوگوں کو یہ بھی سیڈی نہیں آتی تھی وہ اللہ کے فضل سے ایگزام لکھے ہیں سلسکہ پی اس پڑھ رہے ہیں اس میں کامیابی حاصل کی ہیں اللہ کا کرم ہے اس پر ہماری ساری توجہ مرکوز ہے یہ سب کام اس لیے ہو سک رہے ہیں کہ ہمیں اتفاق اتحاد ہے آپس اتفاق اتحاد کے ساتھ یک جوٹھو کر ہم کام کر رہے ہیں جس میں ٹرسٹ کے ساتھ تمام عملے کا بھی ساتھ ہے مستعسات ازاکرام کا بچوں کا سب کا ساتھ رہنی کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی جیسا کہ ہمارے اللہ جرحمان خان صاحب کو مشورہ آیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کلاسس جو سکل ڈیولپمنٹ کے شروع کرنے کا میں مشورہ جیا تھا اس پر ہماری کوشش ہے مگر نہ جانے کیوں دیر ہو گئی مگر آپ کا مشورہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے سکل ڈیولپمنٹ کام شروع کریں انشاءاللہ اس پر آئندہ توجہ دے کر ٹرسٹ میں بات رکھ کر کے اس کام پر بھی ہم کوشش کریں گے کوشش کریں گے کام بھی شروع کریں جہاں تک ممکن ہو سکے ہم قلق کے قلق کی خدمت کریں گے اس کا بیڑا اٹھائیں آپ لوگ دعا کریں گے ہماری اس کا اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کریں اور اس میں تمام عمد مسلمہ کے تعاون کی ضرورت سدھا سے محسوس کیا رہی ہے مسجد و مسلم چارٹیبل فنٹرش کے زیر سایہ ماشاءاللہ یہاں بنی گپا میں دار القرآن کا احتمام ہوا ہے جہاں علماء حفاظ کے لئے اصلی تعلیم کا انتظام ہے پچھلے سال چوبیس طلبہ نے دسویں جماعت کا انتہان دیا اور عالی کامیابی حاصل کی اب انشاءاللہ اس سال پچیس طلبہ پشپیوسی میں کرناٹا کا سیکنڈری بورڈ میں داخلہ لئے ہیں اور چالیس پر ایک طلبہ ین ای ویس کے ذریعے سسلسی انتہان میں داخلہ لئے ہیں اور بقیہ طلبہ ابھی ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں کیونکہ پچھ پیوسی اور سیکنڈ پیوسی کے طلبہ کے لئے لیاب کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس وجہ سے جہاں میں مسجد و مسلم چارٹیبل فنٹرس نے یہاں بائیالوجی لیاب کیمشٹری لیاب فیزکس لیاب کمپیوٹر لیاب اور اسی طرح ایک لیبلیری کا انتظام کیا جس کا آج افتتہ عمل میں آیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ میاری تعلیم حاصل کریں اور اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کریں اسی کا نتیجہ ہے کہ آج سارا ماحول بہت ہی خوبصورت آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب زلجلال جن احباب نے بھی اس میں تعاون لیا ہے بہت نیک مقصد کے ساتھ لیا ہے اللہ اس کا عجر ان کو عطا کریں گے اور امت کی افراد کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے گا تو ویب سیٹ جو اچھلائٹ مجھتے ہیں اس کے پاس چونکہ تمام معلومات کو حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں معلومات آج حاصل کرنا آسان ہو گیا اس کے لیے ترس نے ایک ویب سیٹ کا افتتہ بھی کیا جس کے ذریعے یہاں ہونے والے تمام اکٹیویٹیز کے لیے ویب سیٹ جاری کیا گیا ہے اس میں بچوں کی گیلری بھی رہے گی بچوں کے اکٹیویٹیز بھی جن کے لیے الگ پاسورٹ دے گے دے کر وہ بچہ اور ان کے والدین اس سے حاصل کر سکیں گے ساری تفصیلات تو اور بھی مزید معلومات کے لیے بھی ویب سیٹ کو اس وقت جاری کیا ہے ممید کرتے ہیں کہ اس ویب سیٹ کا ہوم ملک بھی اور تمام لوگ بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے جمعیشاہین ڈاٹ کم